اسلام علیکم میرے چینل میں خوش آمدید اور گائز اگر آپ نے میرے چیل کو سبسکرائب نہیں کیا جا کے سبسکرائب کرو لائک اور کمٹ کر کے ضرور بتاؤ گا آپ نے سبسکرائب کر لئے اور گائز بہت بہت شکریہ آپ سب کے پیار اور سپورٹ لے فلیس مجھے ایسے ہی اپنا پیار اور سپورٹ دیتے رہے انشاءاللہ میں کوشی کروں گا آپ سب کی ریکویسٹیں جلدی سے جلدی پوری کر پانے کی ٹھیک ہے گائز آج ہوں میں جو ویڈیو دیکھنے کے لئے میری جو پہلی ویڈیوز آئی تھی وہ آئی تھی پہلی یا دوسری پہلے ہفتے میں جو ویڈیوز آئی تھی حیات مراد کے اوپر آئی تھی اور آج جو میں دیکھنے کے لئے ہوں وہ ہے حیات مراد فیت راہد فتح علی خان نیو سانگ اور یہ مجھے ریکویسٹ ہے تھی بطول خان کی طرف سے انہوں نے مجھے انسٹاگرام پہ بھی ریکویسٹ بیج ہو اور اس چینل کے ویڈیوز پہ بھی کمنٹ کی تھی اور بطول خان بہت بہت شکریہ آپ کی ریکویسٹ کے لئے اور آپ سب کی ریکویسٹیں بھی جلدی سے جلدی پوری ہوں گی ٹھیک ہے میں کوشی کرتا ہوں کہ میں روز چار سے پانچ ریکشن بنا لوں سیف کرنوں اور اپلوڈ کرتا رہا ہوں میری کوشی ہوتا ہے کہ جو کمنٹ آتے ہیں میں کمنٹ میں سے ڈانوڑ کروں اور دوسری بات اے آر وائے اور ہم ٹی وی کے ڈرامو پر ہی ریکشن دیا جائے گا اور کسی پر ریکشن نہیں دے سکتا میں اس کے لئے معافی کیونکہ مجھے کسی اور کی چینل کی پرمیشن یہ ہے تو پلیس اگر آپ لوگوں کو کوئی اور چینل کی ریکویسٹ ہے تو پلیس اس کے لئے مجھے معاف کریں کہ میں اور ریکویسٹیں نہیں کر پاؤں گا اور کسی چینل کے مجھے مجھے کچھ اور ریکویسٹیں بیجے جیسے آزان کے بعد آتے ہیں تو آزان ہو گئی تھی تو اس لئے میں نے ویڈیو بند کر دی ٹھیک ہے تو guys آج ہمیں دیکھنے حیات مراد فیت راہت و راہت فتح علی خان نیو سونگ اور guys جیسے کہ میں نے بتایا کہ مجھے پلیس اور بھی ویڈیوز بیجے like ڈیو سونگ سے علاوہ like فنی ویڈیوز ہو گئی like پاکستان کے ٹریویڈ ویڈیوز ہو گئی یہ دیکھو وہ دیکھو پلیس مجھے اس کے بارے میں بھی send کرو ساکر میں ان پہ بھی reaction دے پاؤں میں ost سے ہٹ کے بھی کچھ دیکھنا جاتے تو آپ پلیس مجھے بتائیے گا ضرور کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کی اوٹ بھی کو ریکویسٹیں ہیں تو ٹھیک ہے guys آئے اب ہم مل کے دیکھیں گے یہ کیسا ٹھیک ہے ربا تُو ہی جانے میرا ہار دل نے یوں لگ دا جندڑی میری بے ہار دل نے یوں لگ دا یہ اکھییاں ڈونڈتی ہار گئیں کہاں ہے میرا یار بتا دے یہ سارے دن رات بھولار گئیں ملا دے میرا یار ملا ملا نیاری میرا لے ملا ملا کبار میرا دے دیل نے نہیں با شیطا واشتا کیا کرنا ملا 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 میرا یار میرا دے ملا ملا یک باưở میرا دے دیل نے نہیں با شیطا واشتا کیا کرنا ہمارے جسم تو جدہ ہو سکتا ہے لیکن روئے نہیں وہ میری محبت ہے وہ میری ہے بھیات تمہارے جال میں بھس گئی مگر اب ہر صورت چھوڑنا ہوگا اسے بھیات کو مجھ سے چھیننا ہے اور میری لاش پر سے گزرنا ہو دل میں چمک آدھر دیکھو ہیں بلکل بیسا ہوں جاتے ہیں اگر اس کو چہرہ نہ دیکھو کوئی میری حیات کو اس سے نہیں چھین سبتا کوڑنا تھا گھر تو نے دل یہ بنایا کیوں دل یہ بنایا کیوں دل نہ ملانے تھے تو عشق سکھایا کیوں تیکھے جا رہی ہمیں اگر ایک بار چلی گئیں تو پھر کبھی لوٹ نہیں سکوکتا میں نے تو پیار کیا تھا تم سے اب گندل تمہارے قدموں میں رکھ دیا مجھے محف کر دو من سے پیار کردیوں میں شہٹ اب جنگ چگو چاہ اور کبھی نارہ وڑا اگر 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 مراد ہی تو سب بیکار ہے میرے لیے میں نے مراد کو کھو دی میں نے تو سنو تھا ربا ساتھ نہ چھوڑے تو ہاتھ نہ چھوڑے تو خیال کس تبول چھوڑ سا جا رہے ہیں میرا یاد ملا دے آنکھوں کو دکھائے پھر یوں کیسے بچھوڑے تو کیسے بچھوڑے تو یہ سانسے میں نے کر دی ہے نام تیرے میلا دے میرا یاد ملا ملا میرا یار ملا دے ملا ملا اتنو باہر ملا دے دل دے میں تنو باسطہ باسطہ پیار دا ملا ملا میرا یار ملا دے ملا 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 دے ملا ملا دے دل دے میں تنو باسطہ باسطہ پیار دا مجھو پیس میں تمہارے باگر نہیں جائے پاؤں گا مراد نہ ہی رکھ سکتی آپ دل درے تنو واسطہ واسطہ تاردہ یار میں ایک بات بتاؤں میں نے حیات مہرات کا یہ کچھ اپیسوڈ دیکھے ہوئے سٹارٹنگ والے ٹھیک ہے جب یہ اس کے آفیس میں ہے اس کا موبیل کچھرے میں گٹ جاتا ہے پھر وہ نکالتا ہے نکالتی ہے ٹھیک ہے ان کا کچھ یہ آپس میں ملتا ہے پھر وہ نوکری دون کے لیے دوننے کے لیے اس کے آفیس میں لگ جاتے ہیں کچھ ایسا اور اسے وہ اسے پسند کرنے لگتا ہے بہت سٹوری اچھی ہے سٹارٹنگ میں دیکھا وہ میں نے شروع میں نے لاسٹ کان تک دیکھا تھا جب یہ کسی ریزورٹ میں جا کے پارٹی ہوتا اور اس کا بھائی وہاں پر آتا ہے ٹھیک ہے وہاں تک میں نے دیکھا آگے کیا ہوتا مجھے سمجھ نہیں آرہی کیونکہ جہاں تک میں نے دیکھا وہاں پر بہت پیارے سین سے بہت زبردست تھا لیکن آگے جا کے اتنا کچھ ہوئے گا یہ مجھے پتہ نہیں ہے اور میں انٹرسٹی ہو گیا ہوں دراما دیکھنا ایک تک میں کنٹنیو کروں گا دوبارہ جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ دیکھوں گا جا کے ٹھیک ہے لیکن مجھے اچھا لگا اس میں مجھے ایک ڈائلوگ بہت مس لگا ٹھیک ہے کہ حیات صرف میری ہے میری یہ کہا تھا اور ایک اور ڈائلوگ تھا کہ دن میں کبھی چمگادر دیکھا ہے میری وہ حالت ہو جاتی ہے جب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا سچی میں وہی حالت ہو جاتی ہے بہت اچھا لگا یار بہت ہی مزہ آیا گانا سارے بات از راہ سمتی لکھان کے واقسی تو بہت ہی مزے والا مجھے اچھا لگتا ہے کہ اپنے جو ہمارے پاکٹان کے سنگرز ہیں یا انکھوں پر انہوں نے کہتے ہیں جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی ہوئی ہے مجھے بہت اچھا لگا اس کے لیے بھی شکریہ اس کے اریجنل چینل کا لیکھ بھی ڈسکریٹر میں مل جائے گا آپ کو ٹھیک ہے اریجنل ویڈیو کے ساتھ بہت اچھا لگا جس نے بھی یہ ویڈیو بنائی کہ کہتے ہیں حیات مراد کا جو ڈراما اس کو رات وجل ہی کان کی آواز کے ساتھ ملا کے اس کے اس اور سین یار جو مکس کرتے ہیں بہت ہی پیارے سین مکس ہوئے جو گانے کے حساب سے میچ ہوئے ڈائیلوگ بغیرہ ہر چیز بہت ہی مس لگی مجھے سٹوری بھی اچھی ہوتے ہیں بہت ہی کیوٹ کپلہ یہ تھی کہ بہت لوگوں نے دیکھا بھی جس نے دیکھا ہوا وہ ضرور جانتے ہوں گے کہ بہت ہی کیوٹ کپن ہے مجھے اچھا لگتا دیکھیں ان کو اور شکریہ بطول خان آپ کے ریکوئیس کے لیے کہ آپ نے مجھے یہ ریکوئیس کے مجھے اچھا لگا سن کے سونگ بھی بہت مزوال تھا سین بہت پیارے تھے مجھے بہت پیار کپن لگتا ہے حیات اچھلی حیات کی ایک سٹوری ہے جو میں نہیں بتا سکتا اچھلی حیات کی ایک سٹوری ہے باقی ملیں گے میرے اگلی ویڈیوز میں جا کے مجھے سبسکرائب ضرور کریے گا چینل کو میرے سبسکرائب ضرور کریے گا لائک کریے گا کمنٹ کر کے ضرور بتایا کہ آپ کو میرا ریکشن کیا لگا اور پلیز مجھے سنڈ کریں اور بھی ریکویسٹ ہیں اور بھی ویڈیوز سانگ کے علاوہ بھی کچھ سنڈ کریں تاکہ میں وہ بھی دیکھ پاؤں ملیں گے میری اگلی ویڈیوز میں اللہ حافظ آپ نے دعا بھی یاد رکھیے گا با سکتا